دوستو دیورا پہلا منگل بار کیا یہ منگل بار منگل میں رہے گا دیورا کے لیے کیا ڈبل ڈیجٹ میں نمبر آ رہے ہیں یا پھر ڈبل ڈیجٹ سے بھی معاملہ نیچے جا چکا ہے ہیلو گائز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا دیورا کے دیفائیو جنگائز یعنی کی اس کے پہلے منگل بار کے ہمارے فائنل پیڈکشن کے اپیسوڈ میں دیورا باکس آفیس میں کہہ سکتے ہیں کہ شروعات کے تین دن تو ٹھیک کلیکشن کی لیکن گائز کل منڈے کے نمبر نے حیرانی میں ڈالا ایون ستر پرتیشت تک کے دوستو کلیکشن اس مووی کے گر گئے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہندی ورزن میں کیا حال چالے کیونکہ چار کروڑ چالیس لاکھ روپے کل منڈے کے دن آیا جو کہ فرز ڈے کے حساب سے ٹھیک تھاک دوستو ڈراؤپ ہیں مطلب گائز یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں فرز ڈے 7.75 کروڑ تو یہاں پہ اگر کوئی مووی اپنے فرز ڈے کے حساب سے چالیس پچاس پچند کا ڈراؤپ لیتی ہے تو اس کو اچھا یہاں پہ ڈراؤپ کہا جاتا ہے ایسا کوئی بہت بیکار گائز کہہ سکتے ہیں کہ نمبر نہیں ہے ہندی ہندی والے جو درشک ہیں وہ پھر بھی گائز تھوڑا رسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ساؤتھ میں کافی کمائی اس کے گر گئی ہے تو بات کریں گے کیا ہے سین کیا ہے سیناریو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس تری مووی اپنے وکس آفیس میں آج 7 تیوزڈے ہے تو یہ کیا کر رہی ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دونوں کے ہی کلیکشن کو دیکھیں گے تو کیجئے لائک سبسکرائب تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس سٹارٹ دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا کیا کمائی ہے اس سے پہلے میں ایک فاس ریکیپ آپ کو اتانا چاہتا ہوں کہ دیورا نے اب تک کتنا کلیکشن دوستو کر لیا ہے ملتے شروعات کے چار دنوں کا اوفیشل کیا ہے آج تو ہم لوگ پیڈیشن لگائیں گے نا تو گائیس کل اس مووی نے تیلگو سے آٹھ کروڑ بیس لاکھ روپے ہندی سے چار کروڑ بیس چار کروڑ چاریس لاکھ روپے کرنا رہا تھے دس لاکھ روپے تمیل سے تھارٹی فائی فلاک روپے ملتے شروعات نے صرف دس لاکھ روپے کمائیا یعنی کہ ستر پرتیشت تک کی کمائی گر گئی ٹوٹل دوستو نیٹ کلیکشن بارہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے رہا یعنی کہ ٹویل پوائنٹ سیون فائیف کروڑ اور اس طریقے سے اس مووی کی جو کمائی ہے نیٹ کلیکشن وہ ابھی ایک سو پچھتر کروڑ کے قریب جا چکی ہے ایکزیکٹلی ون سیونٹی تیری پوائنٹ تیری فائیف کروڑ تو گائیز یہاں پہ یہ کچھ لکھا جوکا تھا لیکن اگر ہم لوگ اس مووی کے آورسز کا نمبر کی بات کرتے ہیں تو سیکنک پتہ نہیں کیوں گائیز اس مووی کے آورسز کا نمبر کو بڑھانے کے لیے تیاری نہیں ہے بھائیز صرف 62 کروڑ روپے کے طرف یہ کہہ رہا ہے نمبر ہے اور انڈیا گرہ 205 کروڑ گرہ ورڈ وائی 267 کروڑ لیکن بالی وڈ مووی ریویز اس مووی کے کمائی 285 کروڑ بول رہا ہے جبکہ 304 کروڑ تو بھائی 3 دنوں کہی تھے میکرز کے نمبر اور ابھی کہی صاحب سے 24 کروڑ روپے اگر پوڈوسر فگر کے دوستو ہم لوگ مانتے ہیں تو کل کیا ہے اس مووی نے گراس ورڈ وائیڈ تو کل 24 کروڑ اور آلڈری گائیز اس مووی نے 304 کروڑ کی کمائی کر لی تھی تو کچھ 328 کروڑ روپے اس مووی کا ہو گیا ہے اگر ہم لوگ میکرز کے طرف چلتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس مووی نے 325 سے 330 کروڑ روپے کی کمائی کر لی ہے اب اس کو کوئی فیک کہے یا پھر کچھ بھی کہے لیکن فرزد ہی نمبر تھوڑے سے ڈائزرز کرنے والے نہیں تو اس کے بعد سے میکرز نے بھی اچھے نمبر دیئے ہیں مطلب بلکل ہی جسٹیفائی نمبر دیئے ہیں تو یہ کچھ لیکھا جوکھا تھا ساتھی ساتھ دوستو یہاں پہ اگر ہم لوگ اس تری کے کریکشن کی بات کرتے ہیں تو اس تری مووی دوستو ابھی فیلحال 870 کروڑ جو نمبر ہے اس کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے جہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس تری 2 کے نیٹ کریکشن کی تو نیٹ کریکشن دوستو پہلی بار اس تری مووی نے لاکھوں میں کمائی کی ہے یعنی کہ ابھی اس کا 46 دن تک تو جہاں ایس day 46 day تک تو اس مووی کے کمائی کروڑوں میں رہی تھی لیکن اس کے بعد سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو تو اس مووی نے 7th منڈے کو 85 لاکھ روپے کے کمائی کی 85 لاکھ روپیز day 47 اور total collection اس کا سٹینڈ کر رہا ہے 616 لاکھ روپے 61 لاکھ روپے 616.51 لاکھ روپے 616 لاکھ روپے 51 لاکھ روپے دوستو اس مووی نے exactly کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل گاندھی جائنٹی کے دن یہ مووی دوستو کیا کرتی ہے کس طریقے کا نمبر سامنے آتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے سکتے ہیں کیا لگتا ہے گائز آپ کو کیونکہ اس ہفتے تو نہیں لیکن اگلے ہفتے پھر سے نئی نئی بڑی بڑی موویز ریلیز ہوگی لائک مارٹین لائک ویکی ویڈیا کا وہ والا ویڈیو لائک جیگرہ اور بھی کئی موویز آ رہی ویٹائیا تو مزا آئے گا لیکن اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر دیورا کا آج کا کیا سین ہے ٹیوزڈے تو گائز یہاں پہ ہمیں اوکیپنسی کے اوپر نگاہی ڈالنی ہوگی تو اگر ہم لوگ دیورا کے دوستو کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو تیلگو ماننگ کی لگ بھگ ساڑھے ساترہ آفٹرنو لگ بھگ ساڑھے تیس اور ایونی لگ بھگ اٹھائیس یہ ڈیسٹ اوکیپنسی ہے ہندی کی گائز ہم لوگ بات کرتے ہیں ماننگ کل سے اچھا ہے کل ساڑھے ساتھ تھا آج ساڑھے آٹھ آفٹرنو لگ بھگ ساڑھے تیرہ اور ایونی لگ بھگ ساڑھے تیرہ سیم تو ٹھیک ہے گائز کل سے تھوڑا سا حساب کتاب مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اس مووی کا ہندی میں مومبئی میں اس مووی کے پاس چار سو ستر کچھ شوز ہیں اوکیپنسی اٹھارہ پرتیشت کیے ٹھیک ہے گائز اگر ہم لوگ دلی کی بات کرتے تو آٹھ سو نو شوز ہیں اوکیپنسی کچھ پندرہ پرتیشت کیے پونے کی بات کرتے تو بھائی دو سو شوز ہیں اوکیپنسی کچھ اٹھارہ پرتیشت کیے دوستو بینگلیرو کی بات کرتے تو اسی گائی یہاں پر شوز ہیں اوکیپنسی تھاٹھے ٹو پرچنٹ کیے دوستو ہائیدر آوات کی بات کرتے تو تھاڑھے سکھ شوز ہیں اکیپنسی 15 پرتیشت کی ہے کولکتہ میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 240 شوز اکیپنسی 10 پرتیشت کی ہے احمدہ واد میں 565 شوز اکیپنسی 7 پرتیشت کی ہے دوستو صورت میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 300 پلش شوز اکیپنسی 6 پرتیشت کی ہے جائپور میں 132 شوز اکیپنسی 18% 36 گھر میں چنڈی گھر میں ماف کرنا یہاں پہ 76 شوز اکیپنسی 17 پرتیشت کی ہے لیکن بھائی لکھناو والوں کو مووی پسند آ رہی ہے 20% کی اکیپنسی آج بھی ہے ایوننگ کی 165 شوز تو اس حساب سے گھائی دیکھو اکیپنسی میں دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ مووی کل سے زیادہ ہندی میں کر سکتی ہے لیکن میں پھر بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ یہ مووی پانچ کروڑ کر لے گی کل چار کروڑ چالیس لاکھ تو میں آج چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کی باتیں کہوں گا یہاں پہ اگر ہم لوگ دوستو مانتے ہیں دیکھیں کہ آفیشری اس مووی کا نمبر کتنا رہ گیا ہے تو بھائی 33.92 کروڑ کو دوستو اس میں ایٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ 38.42 کروڑ ہو جاتا ہے یعنی کہ بھائی چاریس کروڑ کے بہت ہی بہت زیادہ نزدیک ہے دوستو یہ مووی ہندی ورزن کے دوستو میں یہ بات کر رہا تھا آپ لوگ بولو گئے کہ آپ یہ بتا آدھر ورزن سے کیا کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ تیلگو کی بات کرتے ہیں تو کل ہی نمبر اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ لوگ بولو گئے کہ تیلگو والے تو لگتا ہے کہ جلدواز ہی میں لگتا ہے کہ جلد سے اس کو ہڑوانا چاہتے ہیں کیونکہ کل آٹھ کروڑ 20 لاکھ روپے دوستو کچھ آیا تھا لیکن میں آج اگر دیکھوں تو کل سے تیلگو کیوں کی پینسی بھی تھوڑا ٹھیک تھاک ہے تو یہاں پہ مجھے گائز اگر آپ کو اس کے نمبر بتانے ہو تو مجھے ہندی میں روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار کروڑ 50 لاکھ روپے تیلگو میں آٹھ کروڑ 50 لاکھ روپے گرے گا نہیں باقی تحمیل میں لینام کرنا ایک کروڑ مان لو ایک کروڑ بھی نہیں 50 لاکھ رو مان لو ساڑھے تیرہ کروڑ روپے جہاں ہے ساڑھے تیرہ کروڑ آئے گا کل بارہ کروڑ 75 لاکھ روپے آیا تھا تو کچھ تو ایکسٹر آ رہا ہے بھائی کل سے دیکھتے ہیں یہ ہمارا پیڈیشن صحیح رہتا ہے یا پھر گائز یہ میں جو بول رہا ہوں یہ گلد ہو جائے گا کوئی بات نہیں یہاں پر ساڑھے تیرہ کروڑ گھراس 16 کروڑ دوستو انڈیا گھراس اوور سے چار کروڑ تو مانی سکتے ہیں 20 کروڑ روپے کتنے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے 328 کروڑ اس کو اگر ہم لوگ ایٹھ کرتے ہیں تو بھائی لگ بھگ 300 کروڑ کے گائز قریب ماملہ جا رہا ہے اس کا پانچ دنوں میں 348 کروڑ روپے اس کا مطلب یہ مووی اس سال کی اگر ہم لوگ دیکھیں تو گائز دیکھو کال کی 289 880 لگ بھگ 1500 کروڑ پھر 900 کروڑ گاری پہنچتے دکھائی جاری اس طریقے کچھ 400 کروڑ کمائیا تھا بھائی صاحب گوٹ مووی نے اس کے بعد اب اسی کا ہی نام رہے گا کیونکہ فائٹر کی کمائی بھی کچھ میرے 300 کروڑ رہی تھی تو اس طریقے کچھ سین اس طرح ہے کچھ سیناریو ہے دوستو اس مووی کا تو یہ مووی آج میرے حساب سے کل سے تھوڑا بیٹر رہے گی دوستو باقی اگر ہم لوگ اس طریقے کمائی کی بات کرتے ہیں اس طریقہ یہ ہے ڈے 48 48 واہ دن آج کیوں کی پینسی کیسی ہے آج کیا کل سے زیادہ کمائے گی تو گائی اس کے لیے ہمیں اس کے آج کیوں کی پینسی کے اوپر نگاہیں ڈالنا ہوگا ماننگ کیوں کی پینسی لگ بھگ ایوننگ کی جو کی بھائی ٹھیک ہے بھائی ایٹ لیس اتنا ہے کہ یہ مووی ریسپیکٹ فول دوستو اماؤنٹ حاصل کر سکتی ہے کل کل شاید دو اکٹوبر ہے تو اس لیے آج تھوڑا چھیٹے زیادہ پڑ سکتے ہیں دوستو لیکن کروڑ ہوگی یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی ابھی اس کی بات کریں گے مومبای میں دوستو اس کے پاس ابھی 170 شوز 25% کی اوپنسی واہ بھائی واہ ڈلی میں چار سو پہتار شوز 12% کی اوپنسی یہاں پونے میں گائز لگ پک 75 شوز ہیں 28% کی اوپنسی بینگلیورو میں 70 شوز ہیں 35% کی اوپنسی ابھی بھی اس طریقے کو اس لیون میں دیکھا جا رہا ہے بھائی صاحب الگی کریز ہے بھائی اس کو کہتے ہیں چلنا ہزار آباد میں 23 شوز 20% کی اوپنسی کولگتا میں کچھ 89 شوز 12% کی اوپنسی ابھی تک میں جہاں بھی دیکھ رہا ہوں ڈبل ڈیٹ سے اوپر کی اوپنسی ہے احمد آباد میں 160 شوز 10% کی اوپنسی دوستو یہاں چیننا ہی کی بات کرتے ہیں تو کچھ جو شوز ہیں اس کے پاس صرف 6 ہیں لیکن 97% کی اوپنسی چیننا ہی میں دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ صورت میں 56 شوز لگ بھگ 8% کی اوپنسی دوستو جائپور میں 30% کی اوپنسی کیا کہیں چھٹی ہے کیا آج کیونکہ اوپنسی تو بہت اچھی ہے 65 گائز یہاں پہ شوز چنڈیگر میں 6% کی اوپنسی 32 شوز لگ 9 15% تک بھرائے تو گائیز یہاں پہ اگر مجھے بولنا ہوں ویسے مجھے تھوڑا سا کنفیوزن ہے کیا اتنا ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن کروڑ دوستو ایک بار پھر سے ایک دن کا گیپ لگا لاکھ آیا پیچھا سی لاکھور لگے لیکن آج کروڑ اوپنسی بول رہا ہے کہ یہ آج کروڑ کر سکتی ہے کیونکہ ڈریڈی اس پوووی نے 616 کروڑ 51 لاکھورپے کمائے کر لی اس میں اگر ہم نے ایک کروڑ ایٹ کرتے تو بھائی 617 کروڑ 51 لاکھورپے 51 کو 51 بولتے ہیں نا 91 ہاں 51 لاکھورپے 617 کروڑ 51 لاکھورپے ڈھہلیج میں کھڑی ہے کل پرسو تک ہو جائے گا ہے 620 کروڑ تو مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو یہ مووی یہ ویک ہے اس کے بعد پھر آئے گی نا موویز تو اس میں بھی اگر 78 کروڑ پہ کمائے لیتی ہے آرام سے دوستو اس کا لائف ٹیم 640 کروڑ لگ رہا ہے مجھے تو بھائی صاحب یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک الگ راہ میں چل رہی ہے ساڑھے 600 کروڑ تو مشکل ہوگا کیا کہنا ہے بتانا ضرور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپ ہی کے لیے اتنا ہی